پاکستان کے پرائم نیسٹر شباز شریف نے جب یونائیٹیڈ نیشن جرنل اسمبلی میں سپیچ کی تو انڈیا کے فوران آف ایر منیسٹر ڈاکٹر ایجے شنکر نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان آج جن بھی حالات سے گزر رہا ہے پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے یہ ریفلیکشن ہے اس ٹیررزم کا جنہوں نے دنیا کو ایکسپورٹ کی ہے لہٰذا پاکستان اپنے حالات کا ذمہ دار دنیا کو نہ ٹھہرائے یہ کرما ہے کاش آج عمران خان ہوتا یو این کے اندر اور اس کی ٹیم ہوتی تو پھر ہم جی ایس شنکر کو بتاتے کہ بھائی پاکستان کی ایکانومی کے بارے میں آپ بات کرنے والے کون ہو پاکستان کو ٹیررسٹ سٹیٹ قرار دینے والی کے بات کرنے والے آپ لوگ کون ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جانتے ہیں آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں موڈی موڈی کا کردار ہمیشہ سے ایک ٹیرریسٹ کر رہا ہے نماز کرتو سجائند تو دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ایک اور حجیدار فنی ریاکشن ویڈیو میں تو دوستو انٹرو دیکھ کے آپ سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو کسواریہ میں ہونے والا ہے اور جو آج کا ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو یو این میں پی ام موڈی نے پاکستان کو اگنور مارا اس کے بعد پاکستان کے پرائیمنیسٹر سہوا سیف آتے ہیں وہ اپنی سپیچ میں سب سیادہ بھارت اور کس میر کا نام لیتے ہیں اس کے بعد میں ہماری ایک ڈیپلومیٹ ہے وہ مطلب پاکستان کو ان کی عقاد یاد دلاتی ہیں پھر اس کے بعد میں ہمارے جیسنگر سر آتے ہیں وہ پاکستان کو بہت بڑا بیجت کرتے ہیں کہ پاکستان جو بھی آج بغت رہا ہے وہ اس کے خود کے کرم ہے باقی اس پہ اب پاکستانی پرائیمنیسٹر کا ریاکسن دیکھتے ہیں چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف لگونوں سے پہل اگر آپ کو یہ ویڈیو پسنا ہے تو لائک کرنا چینل کو ویڈاکہ آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل ہو سبسکرائب جروع کر لینا یہ تو کوئی تکابل نہیں ہے شباز شریف صاحب کا اور وہ فوران افیسر جیس شنکر ہو یا موڈی سرکار ہو انہیں چونکہ واسطہ پڑھا ہے اس طرف اپنے غلاموں سے وہ یہ ساری کی ساری باتیں کر سکتے ہیں کوئی لابنگ نہیں تھی کوئی تیاری نہیں تھی پاکستان کے پرائیمنیسٹر کی یا فوران افیرز والوں کی اس لیے اور یہ میرا خیال ہے یہ ون سائیڈیڈ ہے سارے کا سارا کیونکہ یہ ہماری جو گورنمنٹ جو موجودہ فارم فٹی سیمن کی گورنمنٹ ہے پاکستان کے عمام اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ امریکہ کی غلام ہے اور بالکل انڈین پرو گورنمنٹ ہے اس لیے انہیں کھل کے بولنے کا موقع مل ہے کاش آج امران خان ہوتا یو این کے اندر اور اس کی ٹیم ہوتی تو پھر ہم جی ایس شنگر کو بتاتے کہ بھائی پاکستان کی اکانومی کے بارے میں آپ بات کرنے والے کون ہو پاکستان کو ٹیررسٹ سٹیٹ قرار دینے والے کے بات کرنے والے آپ لوگ کون ہوتے ہیں سب سے بڑا ٹیررسٹ تو خود مودی ہے جس کو انڈیا کے مسلمانوں نے اور بالخصص اقلیتوں سب اگلیتوں نے اسے قرار دیا کہ یہ کساب ہے یہ ٹیررسٹ ہے وہ چائے بیچنے والا جو ہے دھکیشو بھی بات تو نہیں ہے سنا آپ جانتی ہو چیز تم بکمانگیں ہمیشہ کساب کا ایکزمپل دیتے ہو کساب کون تھا بھائی کہاں سے آیا تھا پاکستانی تھا نا سب سے زیادہ ڈکل کے ٹیررسٹ تمہارے پاکستانی پی ایم مودی کا نام لے دیو تم بکمانگو اور رہی بات یہ جائے سانگرسن نے کیا غلط بولا بھائی تمہارے کرم ہے نا جو کس بھی بھگت رہو ہم بار بار یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ نریندر مودی ایک چائے بیچنے والا بھائی وہ اپنی ملک کو کہاں سے کہاں لے کر چلا گیا اور ابھی تک ہم اسی چھوٹی سوچ سے نکل پارے ہم بار بار تنقید کرتے ہیں کہ وہ ایک چائے بیچنے والا ہے تو پھر دو چار چائے بیچنے والے پاکستان میں بھی ہونے چاہیے جو پاکستان کو لیڈ کر سکیں اچھا میری چائے بیچنے والے سے مراد آپ نے خلط لی ہے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ مودی کو انڈین جتنے بھی اس کے یعنی پولیٹکس میں اس کے جو حریف ہیں وہ سارے کے سارے جانتے ہیں آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ مودی کا کردار ہمیشہ سے ایک ٹیوریسٹ کر رہا ہے کتنے ہزار مسلمانوں کو اس نے گجرات میں زبا کروایا ٹھیک ہے مروایا کیا فسادات وہ آپ کو یاد نہیں ہیں تو مودی سرکار یہ کس موں سے کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو ایک ٹیوریسٹ سٹیٹ قرار دیا جائے بیٹت دنیا سبوتوں پہ چلتی ہے ٹھیک ہے سبوت اور سبوت انڈیا نے پاکستان کی دیئے مودی کا کوئی سبوت نہیں ملا ٹھیک ہے اور پاکستان ڈکلیٹ ٹیوریسٹ کنٹری ہے دنیا میں یہ ماننا پڑے گا تمہیں پاکستان کے پرائیم نیسٹر شباب شریف نے یونائٹی نیشن کے اندر جا کے کہا ہے کہ نائن الیون کے بعد پاکستان کو دہشتگردی کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان میں بہت زیادہ دہشتگردی ہوئی ہے ہمارے لوگ مارے گئے ہیں پاکستان کو ایک سو پچاس بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے لہٰذا ہمارے اس نقصان کو پورا کیا جائے بلکل اسی طرح انہوں نے یہ بات کی ہے پاکستان میں جو ٹیوریزم ہوتا ہے کیا آپ نہیں جانتی ہیں کہ پاکستان میں ہونے والا بلوچستان کے اندر وہ لگیوی آگ ہو یا ہمارے دوسرے بارڈر ایڈیرز کے اندر افغانستان کی طرف سے افغانستان اور انڈیا مل کر کے پاکستان کو کمزور نہیں کرنا چاہتے کیا آپ نہیں جانتی ہیں بینگا پاکستانی مجھے بتائیے یا ایک پڑے لکھے انسان کے بطور پر بتائیے کہ آپ نہیں جانتی ہیں کہ انڈیا اور افغانستان اور امریکہ یہ تائیکون اور اسرائیل یہ جو ملک ہیں یہ نیٹو فورسز ہیں وہ پاکستان کو کمزور نہیں کرنا چاہتے ہیں کیا پاکستان کے اندر ہونے والی دہشتگردی میں راہ کا ہاتھ نہیں ہے کیا پاکستان میں ہونے والی دہشتگردی میں موساد کا ہاتھ نہیں ہے اس نمونے کو چھوڑیے کہ شباز شریف نے وہاں کیا بولا کیا کیا یہ تو مظہر سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے نا ان کا تو کوئی پہلے نمبر تو پاکستان کے خود کے قرم ہے ٹھیک ہے دوسری بات چلو ٹھیک ہے تمہاری بات مان بھی لیتے ہیں کہ دنیا کے سارے ملک پاکستان کے خلاف ہیں پاکستان کے خلاف ساجس کر رہے ہیں اس کی کوئی بجائے تو ہوگی اس کی بجائے جاننے کیوں کوسس کریے تم بھکمونگوں نے پاکستانیوں نے کبھی کہ پاکستان کے خلاف کیوں ہیں کہ پوری دنیا میں تم ٹیررزم پھیلا رہے ہو پوری دنیا میں تم بم بلاشت ہو وہاں پہ پاکستانیوں کا کنیکشن سامنے نکل کے آتا ہے سب سے بڑے ڈگلیر ٹیررشٹ پاکستان کے اندر رہتے ہیں پاکستانی ہیں اس لیے دنیا تمہاری خلاف ہے اس لیے ان کی بات کا کوئی مطلب وزن نہیں ہے لیکن آپ اگر آداد و شمار کی بات کرتے ہیں ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو بھائی ٹیررزم انڈیا خود ایک ٹیررز کنٹری ہے پاکستان میں مسلسل کشمیریوں کا حق کے خود ارادیت اس نے دبا کے رکھا ہوا ہے پوری دنیا کو پتہ ہے یو این کی قراردادیں ہیں اس کے اوپر کہ بھائی اس کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنا ہے خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرنا ہے آپ کو بتا ہے انڈیا جمہو کشمیر کے اندر الیکشن کروا رہے ہیں کب کروا رہے ہیں الیکشن ہو رہے ہیں جرنل اسمبلی الیکشن ہو رہے ہیں جمہو کشمیر کے اندر جب ہوں گے تو ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے لیکن اس وقت جمہو کشمیر آپ کو نہیں پتا کیا اکوپائی کیا ہو گا ہے اس وقت ہمارا جو مدہ ہے نا مدہ یہ ہے کہ ان کے بھائی تو پی او جے گیا ہے پاکستان کے قبضے میں جو ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیشہ سے ہی انڈیا کا پارٹ رہا ہے جمہو کشمیر تم بیک مانگوں نے جوردستی قبضہ گیا ہے اس پر پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے جو پاکستان کے اس وقت حالات ہیں اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں پاکستان خود ہے یہاں تک ہم مان لیتے ہیں کہ یہ بات ایک درست بات ہے جو جی ڈی پی کے بات ہے تو وہ درست ہے کیونکہ ہمارے ہاں سیاسی استحقام نہیں ہیں اور سیاسی استحقام نہ ہونے کی وجہ سے معاشی استحقام بھی نہیں ہیں تو اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے یہ بات ان کی درست ہے لیکن ٹیررسٹ سٹیٹ قرار دینا یا دنیا سے یہ گزارش کرنا اپیل کرنا کہ اس کو ایک ٹیررسٹ کنٹری قرار دیا جائے یہ غلط بات ہے انڈیا کو اپنا چہرہ بھی دیکھنا چاہیے ایک چہرے کے اوپر ویسے تو اس کا نام ہے ایک جمہوری انڈیا لیکن آپ انڈیا کے اندر اکر دیکھیں تو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنی ریاستیں ہیں جو آزادی کے لیے اپنا پرچم اٹھا کے گھوم رہی ہیں خالستان کے بات وہاں پر نہیں ہوتی سکھوں کے اوپر بلدوچستان کا سندھ میں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی آلہگ ہونا چاہا رہے ہیں اور انڈیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے خالستان بنے گا पाکستان کے اندر بنے گا یہاں پہ کوئی بھی جرم نہیں ہو رہا کھل ہو ٹھیک ہے کہ مسلم پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ آجاتی تو ہے پروٹیسٹ کرنے کی تمہارے یہاں پہ تو وہ بھی نہیں ہے ہندو بیچارے کچھ کریں نہیں سکتے کلی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ان کا ایک رام بندرے پتہ نہیں سو سال پرانے یعنی کتنا پرانا ہے اس کو توڑ رہے ہو اور وہ بھی بالکل جر جر حالت میں تھا اس کو توڑے جا رہے ہو بول رہے ہیں کہ وہاں پہ جم بنے گی بات کرتے ہیں بخمانگی ہم نے ملک کے حالات کیسے بہتر کرنے کیسے انٹرنیشنل فرم پہ پاکستان کا میار ہم نے بہتر کرنے کیسے ہم نے لوگوں کو بتانے کہ بھئی ہم دہشتگرد نہیں ہیں یہ الزام ہم پہ لگایا جاتا ہے یہ لیبل ہمارے ماتوں پہ لگا دیا جاتا ہے کسی بھی ملک میں چلے جائے پاکستانیوں کے دو کوڑی کی عزت نہیں ہے ہمارے پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے ایٹ پورٹ پہ گھنٹوں ہمیں لائن میں لگا کہ ہماری اتنی پرسنل چیکنگ کی جاتی ہے دیکھیں یونائٹیڈ نیشن جرنل اسمبلی میں جب انڈیا جو کہتا ہے انڈیا کی سونی جاتی ہے دنیا اس پہ کان دھرتی ہے لیکن پاکستان جو مردی سٹیٹمنٹ دے دے پاکستان کے بیان کو کوئی بودر نہیں کرتا اور آپ کو اس بات سے اگری کرنا پڑے گا انڈیا جو بھی بیان دیتا ہے جو بھی سادہ اور واضح ہے کہ ہمارے ہاں جو اس وقت گورمنٹ ہے وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوئی ٹھیک ہے دوسرا یہ چونکہ یہ عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوئے تو ان میں دم نہیں ہے ٹھیک ادھر مودی جیسا بھی ہے عوام اسے منتخب کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے ملک کے لیے درست ہے ہمارے ہاں اگر آپ تھوڑا سے پیچھے چلے جائیں تو پچھلی دفعہ جب یو این میں عمران خان بولا تھا ٹھیک ہے اور اس نے ہندو طوا کا چہرہ دنیا کے سامنے رکھا تھا کہ یہ ان کا کریکٹر ہے ایکچول ٹیرریسٹ تو یہ لوگ ہیں ٹھیک ہے تو دنیا نے تسلیم کیا 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 ہمارے بیانیوں کو دنیا نے تسلیم کیا کیا پاکستان کے بیانیوں کو جب خان پاکستان کے عوام کی سپورٹ کے ساتھ یو این کے فورم پر کھڑا ہو کر کے باتیں کر رہا تھا تو لوگوں نے اس کے بیانیوں کو سپورٹ کیا پوری دنیا نے تسلیم کیا تو میری تو ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ کیا اکھاڑ لیا بھائی پھر تم لوگوں نے کچھ اکھاڑ لیا اور تو ہم تو خود سپورٹ کرتے ہیں عمران خان کو بھائی عمران خان آنا چاہیے پاکستان میں مجھا تو تبھی آئے گا مجھا تبھی آئے گا عمران خان آنا چاہیے فل سپورٹ ہے بھائی اوپر والے سو دعویٰ کروں گا عمران خان پھر سے آ جائے بھائی پاکستان کے اندر مونوں کے ہوتے ہوئے انڈیا یہ باتیں کر سکتا ہے یہ میں نے شروع میں ابتدائیہ میں بات کی اور اب بھی یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اس وقت اس کا پاؤں بھاری ہے موڈی سرکار کا ٹھیک ہے اس لیے جی ایس شنکر یہ باتیں کر سکتا ہے ہاں ہمارے حالات کیسے صحیح ہو سکتے ہیں اگر عوام کے منتخب کردہ لوگ اسمبلیوں میں جائیں گے اور وہ وہ لوگ پریزنٹ کریں گے پاکستان کو پوری دنیا کے اندر تو انشاءاللہ پھر موڈی سرکار اپنا موچ پاتی پھرے گی اور انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی ایک طرف پاکستان میں جو نئی گورنمنٹ بنی ہے وہ چاہ رہے گی کسی طرح انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں پھر ہم یونائٹیڈ نیشن میں جا کر انڈیا پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں انڈیا جو ہے وہ ہمیں گندا کر رہا ہے دہشتگردی کے نام سے پھر اس طرح دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کیسے بہتر ہوں گے جب ہم ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھا لیں گے اچھا سنا میں آپ کو یہ تو ایک نورہ کشتی ہے آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ میاں برادران کے تعلقات انڈیا کے ساتھ کیسے ہیں ان کے بزنسز ہیں وہاں پر تو ان کے تعلقات تو ہیں وہ ان کے شادیوں میں آتے ہیں بغیر پاسپورٹ بغیر ویزے کے آتے ہیں کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے یہ وہاں پر جاتے ہیں ان کے سٹیل میلز ہیں وہاں کے انڈیا کے اندر موجود ہیں اور بے شمر پراپٹیز کے ان کے بزنس موجود ہیں تو یہ تو ان کے غلام ہیں یہ میڈیا یہ جو انڈیا میں مودی سرکار ہے ہمارے ہاں کے حکمران اس وقت جو میاں شہباز شریف صاحب ہے اور ان کا جو خانوادہ ہے یہ تو ان کے آلیڈی غلام ہیں یہ ایک نورہ کشتی ہے جو ہاں پر چل رہی ہے تو یہ تو پاکستان کو ویسے ہی ڈیوائیڈ کرنے کے لئے آئے ہیں کیونکہ یہ لائے گئے ہیں یہ آئے تو نہیں ہیں منتخف شدہ تو ہے نہیں یہ تو ان کے بارے میں بات کرنا کہ یہ کوئی کھل کے بات کریں گے اور بڑی بات کریں گے تو یہ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مودی سرکار کا میں پھر قویس کر رہا ہوں کہ پاؤں بھاری ہے اس لئے ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے بھلا وہ بیدار مغز بیدار شعور والا بندہ جس کا نام ہے عمران خان ٹھیک ہے اور جس کو پوری دنیا چاہتی ہے کہ کتنوں کا سوگت ہے بھائی سب سے پہلے تو دیکھو ہم خود چاہتے ہیں کہ عمران خان آ جائے اور یہ بندہ بار 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 بول رہا ہے کہ یہ جو سہواد شریف کی گورنمنٹ ہے یہ آوام کی منتخف گورنمنٹ نہیں ہے مطلعہ آوام نے اس کچھ نہیں چنا تو مطلعہ انڈاریکٹلی یہی بولنا چاہ رہا ہے نا کہ کسی نے کسی کو اس کو بٹھایا ہوگا پی ایم کے طور پر یہ تو سبھی پوری دنیا جانتی ہے کس نے بٹھایا تمہاری آرمی نے بٹھایا جو بھی پاکستان کا پی ایم بندہ وہ کٹھودلی ہوتا آرمی کا تو اپنی آرمی اخلاف کھڑے ہو جاؤں نا کیوں نہیں کھڑے ہو رہے ہو بیسے تو تمہارے اندر اتنا جذبہ ہے کہ پوچھو مط بیسے تمہاری سانسے ٹکتی ہیں آرمی کے نام پر بھکمانگیں بات کرتے ہیں بھارت کے بارے میں ڈگلیٹ ٹیرش تمہارا پاکستان سب سے زیادہ ڈگلیٹ ٹیرش تمہارے پاکستان کے رہنے والے کئی بھی بوم بلاسٹ ہو تم پاکستانی نکل کے آتے ہو کنیکشن تمہارا ہی ہوتا ہے نا ہر ایک بوم بلاسٹ میں بات کرتے ہیں بھارت کے اور رہی بات موڈی جی کی تم خود بولتے ہوگے مسلم خلاف میں سب سے زیادہ مسلم کنٹری ہوں نہیں ہے اپنا سب سے بڑا سیویلین اوارڈ پی ایم موڈی کو دیا ہے بھکمانگو تو تمہارے کسی مطلب پی ایم کو آرمی چیف کو کس کو ملائے تم بتا دو جرائے ایک بار بات کرتے ہیں بھاگی دوستو آپ کا کیا کہنا ہے اپنی رائے کمینٹ بے ضرور دینا ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دینا پھر بلتے کسی نیکسٹو ویڈیو میں تب تک لیے جائیں جائے بارت